دوستو بھارت دنیا کے سب سے پراشن دیسوں میں گینے جانے والا بہت ہی خوبصورت دیس ہے بھارت میں گھومنے کی جگہ بہت ہی خوبصورت ہے بھارت کا اتحاس جاروں سال پرانا ہے ہر سال بھارت میں دنیا بھر کے لاکھوں لوگ گھومنے آتے ہیں بھارت اپنے ویسال کیلو اور محلو کے ساتھ ساتھ پراکرتک سندرتہ کے لیے دنیا بھر میں پرسید ہے بھارت میں آپ کو کئی اتحاسک چیزیں دیکھنے کو مل جائے گی کئی ویسال اور اتحاسک مندر دنیا بھر کے پریٹکوں کو اپنی اور اکرسید کرتے ہیں بھارت کے پریٹن اسٹھل کافی سستے ہیں پریٹن کے حساب سے بھارت دنیا کے سب سے پرمکھ دیسوں میں آتا ہے بھارت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دیس بیوی دھاتاؤں سے بھرا ہوا ہے بیوی دھاتا میں ایک بھارت کی پہچان ہے بھارت میں کئی طرح کی الگ الگ بھاسائے بولی جاتی ہے ہندی بھارت کی پرمکھے بھاساؤں میں سے ایک ہے دوستو اس سے آگے کی بات کرے تو بھارت کی کئی جگہ ایسی ہے جو ہریالی اور کئی جگہیں تو عدبھوت جنگلوں سے بھڑی ہوئی ہے تو آئیے ہم آپ کو اس ویڈیو کے مدھیم سے بھارت کی ان دس سب سے خوبصورت اور سستی جگہوں کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں جہاں پر پریٹک اپنی بھارت یاترہ کے دوران سب سے زیادہ جانا پسند کرتے ہیں اس لیے اس ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا اور پلیج ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے گا تاکہ آگے اور بھی چیزوں کے بارے میں جانکاری والی ویڈیو آپ تک پہستا رہے نمبر ایک پر آتا ہے بھارت کی سب سے خوبصورت جگہ کلو منالی منالی بھارت کے ہمچل پردیس میں استیت بھارت کا سب سے پرسید اور خوبصورت ہیلے اسٹیسن ہے آسمان چھوٹے پہاڑ اور ہرہ بھرہ واتا ورن پر کردک پریمیوں کے لیے سورگ سے کم نہیں ہے یہاں ایک ایسا ہیلے اسٹیسن ہے جہاں بھارت میں لوگ سب سے زیادہ جانا پسند کرتے ہیں روہ تانگ پاس، سولانگ بیلی، منو مندیر، ون ویہار، منی کرن، گریٹ ہیمالیان نیشنل پارک اور ہی ڈیمبا دیوی مندیر کلو منالی کے سب سے پرسید پریعتن استھل ہے یہاں استھان بہت زیادہ مہنگا بھی نہیں ہے سیجن کے سمئے تھوڑا مہنگا ہو سکتا ہے لوگ گرمیوں کے موسم میں یہاں پرچند گرمی سے راحت پانے کے لیے سب سے زیادہ جانا پسند کرتے ہیں کلو منالی بھارت کے سب سے پرمک پریعتن استھلوں میں آتا ہے آپ اپنی بھارت یاترہ کے دوران اس جگہ کو دیکھنے جرور جائے یہاں کی پرکرتک سندرتہ ادبوت ہے ایسے آپ جس جگہ پر رہتے ہیں وہاں کا موسم کیسا رہتا ہے آپ چاہے تو جرور بتا سکتے ہیں کمنٹ میں نمبر دو پر آتا ہے بھارت کا سب سے پرسید پریعتن استھل کسمیر ہیمالے کی گود میں بسا کسمیر اپنی پرکرتک سندرتہ کی وجہ سے دنیا بھر میں پرسید ہے کسمیر اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں پریعتکوں کو اپنی اور آکرسید کرتا ہے کسمیر کو دھارتی کا سورگ بھی کہا جاتا ہے کئوں کی چاروں طرف ورف کی چادر اور لمبے لمبے دیودار کے پیر بہت ہی سندر من محق درسیہ لگتا ہے ایسیا کی سب سے بری ساپ پانی کی پولر جھیل بھی کسمیر میں ہی استحت ہے اور پہل گام سیری نگر گول مرگ ویسنو دیوی مندر پلواما جمہو اور پٹنی ٹاپ کسمیر کے سب سے پرمک پریعتن استھل ہے اگر آپ پرکرتک سے پریعتن کرتے ہیں تو یہاں آنے کے بعد آپ کو اور بھی زیادہ پریعتن ہو جائے گا نمبر تین پر آتا ہے میسور چاروں اور پہاروں سے گھیرا ہوا پرکرتک کی گود میں بسا میسور بھارت کا بہت ہی خوبصورت پریعتن استھل ہے یہاں اترا کھنڈ کا ایک چھوٹا سا سہر ہے جس کو پروتوں کی رانی کہا جاتا ہے یہاں کا واتاورن گرمیوں کے موسم میں بہت سناہرا ہوتا ہے یہاں استھان بھارت کے پرمک پریعتن استھلوں میں آتا ہے اپنی خوبصورتی کی وجہ سے ہر سال لاکھوں پریعتکوں کو اپنی اور آکرشت کرتا ہے گن ہیل میسور لیک دھنولٹی لال ٹبا میسور ایڈوینچر پارک ہمپی ویلی اور تھے مال روڈ میسور کے سب سے پرشید پریعتن استھل ہے نمبر چار پر آتا ہے ریسی کیس ہمالے کی تل ہٹی پر استحت ریسی کیس بھارت کے پرمک پریعتن استھلوں میں آتا ہے ماؤنٹن بائیکنگ اور ٹریکنگ جیسی رومانچک ایکٹی ویٹی کے لیے یہاں استھان بہت پسند کیا جاتا ہے پراچن مندیر یوگ آسرموں کی وجہ سے یہاں استھان بھارت میں کافی پرسید ہے یہاں پر جا کر آپ کو الگ ہی سکون کی انو بھوتی ہوگی اس پریعتن استھل کی خاص بات یہ ہے کہ یہ استھان سراب اور مان سے بلکل مقت ہے سراب اور ماسہری بھوجن یہاں پر آپ کو دیکھنے کو بھی نہیں ملیں گے نمبر پانچ پر آتا ہے سملا بھارت کے ہمچل پردیس کی رازدھانی سملا بھارت کے سب سے پسندیدہ پریعتن استھلوں میں سے ایک ہے یہاں ایک ہل اسٹیشن ہے سملا اپنی پرکرتک سندرتہ کی وجہ سے ہر سال دیسی اور ویدیسی لاکھوں پریعتکوں کو اپنی اور آکرسید کرتا ہے ٹائٹرین کے لیے سملا پورے بھارت میں مسہور ہے ہنیمون منانے کے لیے یہ استھان بھارت کے سب سے پرمک ہنیمون دیشٹینیشن میں آتا ہے کفری جاکو مندیر گرین ویلی ٹائٹرین تارہ دیوی مندیر اور کرائشٹ چرچ سملا کے پرمک پریعتن استھل ہے جہاں آپ کو سملا کی یاترہ کے دوران جرور جانا چاہیے اگر آپ پرکرتک سے پریم کرتے ہیں تو آپ کو اپنی بھارت یاترہ کے دوران سملا کی یاترہ جرور کرنی چاہیے اب بات کرتے ہیں نمبر چھے کی اس نام کو ہم نے بہت بار سنا ہوگا جی ہاں دوستو آپ نے بھی جرور سنا ہوگا اس کا نام ہے گوہ گوہ بھارت کی سب سے خوبصورت اور آکرسن جگہوں میں آتا ہے جو اپنے خوبصورت سمندر تٹو کلو باجارو اور پرتگالی واسطو کلا کے لیے دنیا بھر میں پرسید ہے ہر سال دیس دنیا سے لاکھوں پریٹک گوہ کی یاترہ کرنے آتے ہیں موج مستی اور نائٹ لائف کا انجوائے کرنے کے لیے گوہ سب سے بیسٹ ویکلپ ہے سردیوں کے موسم میں پریٹک یہاں پر جانا سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں گوہ میں زیادہ سردی نہیں پڑتی ہے پالو لیم بیچ دودھ ساگر واتر فال اور کولوہ بیچ گوہ کے پرموک پریٹن اسٹھل ہے لوگوں نے اسے ہنیمون منانے کے لیے سب سے بیسٹ ڈیسٹینیشن بنا ڈالا ہے نمبر ساتھ پر آتا ہے اپنا دیس کا رازدھانی دلی بھارت کی رازدھانی دلی بھارت کے سب سے بڑے سہروں میں سے ایک ہے یہاں پر آپ کو کئی اتحاسی کیلے محل اسمار کا اور پراچن مندر دیکھنے کو مل جائیں گے بھارت کا دوسرا سب سے زیادہ جن سنکھیا والا سہر دلی جس کو دل والے کی نگری بھی کہا جاتا ہے لیکن اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں بھئی کیوں کی ہم دلی والے نہیں ہیں اگر آپ دلی سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں کہ سچ میں دلی دل والوں کی نگری ہے یا نہیں دلی میں لال کلہ اکچھر دھام انڈیا گیٹ کتو منار ہمائیو کا مکبرا اور لوٹس ٹیمپل دلی کے پرمک پریٹن اسٹھل ہے جہاں پر ہر کوئی اپنی دلی یاطرہ کے دوران جانا چاہتا ہے دلی بھارت کے سریز پریٹن اسٹھلوں میں آتا ہے اتحاس پریمیوں کے لئے دلی بہت پرسید ہے یہ سہر آپ کو بھارت کے اتحاسک اور سنسکریتی سے پریچائے کروائے گا نمبر آٹھ پر آتا ہے جائپور جائپور بھارت کے راجستان راجے کی رازدھانی ہے یہ سہر دیس بھر میں پنک سٹی کے نام سے مسہور ہے اتحاسک کیلو جھیلو اور محلو کے لئے یہ سہر دنیا بھر میں پرسید ہے جس کی وجہ سے ہر سال جائپور میں لاکھوں دیسی اور ویدیسی پریٹک آتے ہیں کئی پراچن مندر بھی یہاں پر دیکھنے کو مل جائیں گے اگر آپ دھارمک آستھا رکھتے ہیں تو آپ ان مندروں میں جا کر بہت سکون کا انبھاؤ پرابت کر سکتے ہیں ہوا محل سیٹی پیلیس جائے گڑھ درگ آمیر درگ اور ناہر گڑھ درگ جائپور کے پرموک پڑیٹن آستھل ہے جہاں آپ کو اپنی جائپور یاترہ کے دوران دیکھنے جرور جانا چاہیے نمبر نو پر آتا ہے لدھاک لدھاک بھارت کے سب سے اچائی والے علاقوں میں سے ایک ہے لہ اس کی رازدھانی ہے اس آستھان کی لہ لدھاک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہاں آپ کو چاروں طرف برف کے پہار آسمان چھوٹے پہار اور چاروں طرف ہرا بھرا واتا ورن آپ کو دل کو بہت زیادہ سکون پہنچانے والا ہے یہاں کی پراکرتک سندرتہ دیکھنے لائک ہے پرکرتک پریمیوں کے لیے یہاں اسثان کافی پسند کیے جانے والا اسثان ہے یہاں اسثان بھارت کے سب سے پرموک پڑیٹن آستھلوں میں آتا ہے پرکرتک سندریہ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں پڑیٹک یہاں گھومنے آتے ہیں مینگنیٹک ہیل نوبرا ویلی لہ پیلیس ہمیس نیشنل پارک سانتی اسٹوپ نمبر دس پر آتا ہے ماؤنٹ آبو ماؤنٹ آبو بھارت کے راجستان راجے کے سیروہی جیلے میں اسثیت ہے یہ راجستان کا ایک ماتر ہیل اسٹیسن ہے جو کی بھارت کے سب سے پرموک پڑیٹن آستھلوں میں آتا ہے چاڑوں طرف پہار اور ہرا بھرا واتا ورن بہت ہی خوبصورت پرکرتک دریسے لگتا ہے ماؤنٹ آبو اپنی پرکرتک سندرتہ کی وجہ سے ہر سال لاکھوں پڑیٹکوں کو اپنی اور آکرشت کر لیتا ہے گرمیوں کے موسم میں پڑیٹک یہاں پر سب سے زیادہ جانا پسند کرتے ہیں وہی مانسون کے موسم میں یہاں کا موسم بہت سنہرہ ہوتا ہے گروہ سیکھر نکی جھیل دلوارہ مندر اور بھی انہے جگہ ہے جو یہاں آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والا ہے دوستو ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنے واد ملتے ہیں پھر اگلے ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب مت بھولنا میرے بھائی